نمزکار میں ہوں راحل راجپود خبر چار بجے کی شروعات بڑی خبر کے ساتھ لکھنا اسے بڑی خبر سی ایم یوگی سے ملنے پہنچے دینیش کھٹک نیز اسٹیٹ سیکسکلی سے بات چیت میں بولے دینیش کھٹک سی ایم سے ملنے جا رہا ہوں تو سی ایم یوگی سے ملنے پہنچے دینیش کھٹک نیز اسٹیٹ سیکسکلی سے بات چیت میں بولے دینیش کھٹک کی سی ایم سے ملنے جا رہا ہوں تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سی ایم یوگی سے ملنے چاہ رہے تینیش کھٹک نیز اسٹیٹس ایکسکلیسیب باتچیت میں انہوں نے کہا کہ سی ایم سے ملنے جا رہا اور جس طریقے سے بیٹھک ہونے والی ایسی ایم کے ساتھ اور منتری ستندیو سنگھ بھی موجود ہو سکتے ہیں تو یہ آپ کو ایکسکلیسیب تصفیر دکھا رہے ہیں تینیش کھٹک راجمنتری حالا کی پہلے ان کی ایک ان کا ایک استفاہ وائرل ہوا لیکن میڈا کرمی ان سے سوال کرتے نظر آئے انہوں نے کچھ نہیں کہا اور آج سی ایم سے ملنے پہنچ رہے ہیں دینیش کھٹک سی ایم سے ملنے پہنچے حالا کی اس سے پہلے نیوز اسٹیٹ سماداتا اونا شسنگھ نے دینیش کھٹک سے جب بات چیت کی انہوں نے کہا کہ وہ سی ایم سے ملنے چاہ رہے ہیں مکہ منتری سے آپ کی ملاقات ایکونک ہونی ہے ابھی جا رہے ہیں مکہ منتری سے ملنے اچھا ملنے جا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دینیش کھٹک پہنچے ہیں ڈلی سے لکھ نو حالا کی انہوں نے کہا کہ مکہ منتری سے آج ملاقات ہونی ہے تھوڑی ہی دیر بعد مکہ منتری سے ملاقات ہوگی کیونکہ جس طریقے سے جو پورا ویواد ہوا اس ویواد کو لے کر کہیں نہ کہیں کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں ویسے میں دینیش کھٹک جو کی جل سکتے ہوا کے راج منتری ہیں آج مکہ منتری نے ان کو بلایا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اس پورے ویواد کو لے کر باتچیت ہوگی حالا کی کل جیپی نڈہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اس سوال کو لے کر بھی میں نے اسے پوچھا کیا کچھ باتچیت ہوئی لیکن بہت کچھ زیادہ بولنے سے انہوں نے ساف انکار کر دیا ویڈیو جلسل بکرانہ کے ساتھ اواناش سنگھ نوزل سٹیٹ لکھنا ہو اور اواناش سنگھ ہمارے ساتھ سیوگی جڑے ویلائی اواناش زائر طور پار اگر دیکھیں ناراضگی ہوتی تو انسان یا تو کھل کر بولتا ہے یا تو پھر اس کے سامنے بولتا ہے جو سنے اور یہی وجہ ہے کہ سی ایم سے ملنے کیلئے کچھ ہی پلوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ خبر سامنے آ جائے کہ سی ایم سے ملاقات ہو رہے دینیش کھٹک کی ناراضگی زیادہ ہے کیا دیکھیں راہول سب سے پہلے تو بتا دیں کہ اس وقت چکی سی ایم آواز کے باہر ہی میں موجود ہوں اور اب سے تھوڑی ہی دیر پہلے دینیش کھٹک جیسے ہی لکھنو پہنچے ان کے آواز پر میری باتچیت ہوئی اور انہوں نے نیو جسٹیٹ کے کیمرے پر کہا کہ وہ مکہ منتری سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں کہ جی پی نڈا سے جو ان کی ملاقات ہوئی تھی کل اس کو لے کر بھی میں نے سوال کیا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی میں بہت کچھ بتانے کی ستی میں نہیں ہوں لیکن دیکھیں اگر پورے ویواد پر گوھر کریں تو چونکہ یہ ماملہ کافی گم پھیر ہو چلا ہے کیونکہ جس طریقے سے اپنے ہی ویواد پر دینیش کھٹک نے گم پھیر سوال کھڑے کیے انہوں نے صاف طور پر امیشاہ کو لکھے پتر میں کہا کہیں نہ کہیں بھرشتہ چار ہو رہا ہے یلشکتی بھبھاگ میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ کندر سرکار کی جو ایک بڑی یوزنہ ہے نمامی گنگے اس میں جم کر کھیل ہوگا ہے جم کر بھرشتہ چار ہوگا ہے تبادلوں میں بھرشتہ چار ہوگا ہے اور سب سے گمبھیر آروپ انہوں نے اپنے بھبھاگ پر یہ لگایا کہ چکی وہ دلیت ہیں اس لیے بھبھاگی ادھکاری ان کی بات نہیں سنتے ہیں دیکھیں یہ جو سارے آروپ ہیں بھبھاگ کے اوپر تو ہے ہی لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو آروپ ہیں پرتک شروع پر جلشکتی منتری جو کیبنیٹ منتری ہیں سوطن دیو سنگھ تو اسی لیے چونکہ کل جی پی نڈا سے ملاقات ہوئی اور آج مخی منتری سے ملاقات ہونا ہے علاقہ مانا جارہے کی اور ستر بتا رہے ہیں کہ دینیش خٹک کے علاوہ آج مخی منتری سوطن دیو سنگھ سے بھی ملاقات کریں گے کیونکہ دونوں ویبھاگی منتری ہیں دینیش خٹک راجی منتری ہیں اور سوطن دیو سنگھ کیبنیٹ منتری ہیں اور جس طریقے سے یہ پورا ویواد سامنے آیا ہے اس کے بعد سے سرکار جلشکتی ویواد کے ساتھ سرکار کے اوپر کئی سوال کھڑک کیے گئے ویپکشی پارٹیوں نے جمکر حللہ بولا اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب مخی منتری نے دینیش خٹک کو ملاقات کرنے کے لئے بولایا ہے ظاہر سے بات ہے کہ پورے ویواد کو لے کر باتچیت ہوگی اور جو ناراضگی اور جو ٹکراؤ کی ستی دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ٹکراؤ کی ستی کیسے ختم ہو اس پر باتچیت ہوگی مخی منتری آواز سے جب نکلیں گے ہو سکتا ہے دینیش خٹک تو مسکراتے بھی نکلے ان کی ناراضگی دور ہو یہ کوشش ہوگی آج بلکل دیکھئے چکی سرکار کی یہ کوشش بھی ہے دیکھا جائے تو سرکار بنے مہج ساڑھے تین مہینے ہوئے اور ساڑھے تین مہینے کے دوران آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے چاہیں تبادلوں کو لے کر کئی سوال کھڑے ہوئے حالانکہ اس پر کاروائی بھی کی گئی دلشکتی ویوہاگ میں چکی اب یہ آروپ لگا ہے اس کے علاوہ ویوہاگ کی بات کریں یا پھر پی ڈابلو ڈی کی بات کریں تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کو ملی تو ویسے میں سرکار یہیں چاہتی ہے کہ کوئی ویوہاگ کھڑا نہ ہو کوئی ویوہاگ پیدا نہ ہو اور جو جنہیت کلیان کی جو یوجنائے ہیں ان کو زمین پر کس طریقے سے اتارا جائے اس پر فوکس کیا جائے ان تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے تو یہاں پر چونکہ جو بھی انہوں نے آروپ لگائے یا جو بھی سمسیا ہے کہ ان کی بات نہیں سنتے ہیں ویوہاگ کی ادھیکاری ظاہر سے بات ہے کہ دینیش خٹک ان تمام چیزوں کو آج مخیمنتری کے سامنے بھی رکھیں گے اور اس کو لے کر ہو سکتا ہے کہ مخیمنتری کی طرف سے ویوہاگ کو کچھ دشا نردیش دیے جائیں دینیش خٹک سے بھی یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو ویوہاگ کے ادھیکاریوں سے دکت ہے دوسری چیزوں سے دکت ہے تو آپ کو پارٹی فورم پر بات رکھنی چاہیے تھی سرکار سے باتیں بتانی چاہیے تھی نہ کی کھولے طور پر پتر لکھا جانا چاہیے ابنا آپ نظر بنائے رکھ یہ آلہ کیا دیکھا جاتا ہے کہ جس طریقے سے ملاقات ہوتی ہے تو کیا بات چیت ہوتی ہے دھنواد دبی جانکاری کے لیے